وہاں پہ جو ہوای اڈڈا ہے وہ کھلوایا آئی ٹی آئی ڈیزائن انسٹیٹیوٹ سنجے گاندی ہسپتال یہاں پہ اینس کا ہسپتال یہ سب بنایا اور جنتا کو بتا دو کہ آئے آنے والے دنوں میں ہم یہاں پہ منٹ پارک بنانا چاہتے ہیں یہ وہ یہ سب باتیں بتاتے تھے یہ لوگ ایسی کوئی بات نہیں کرتے یہ آپ کے بھی جاتے ہیں سب سے پہلے تو دھرم کی بات بہنوں کے گھر میں جاتے ہیں وہاں میٹھی میں دردوریا کرنے دردوریا کر کے بولتے ہیں بھگوان کا نام لو اور بھگوان کا نام لے کے شپت لو وچن دو کی بھاج اپا کو ووٹ دو گے بتائیے کرتے ہیں اب بھگوان کیوں بتائیں گے آپ کو بھاج اپا کو ووٹ دے بھاج اپا نے کیا کیا آپ کے لئے یہ آپ کو پھوسلانے اور گمراہ کرنے کا طریقہ ہے سچا نیتہ ہوتا ہے نا وہ بھگوان کے نام لے کر آپ کو گمراہ نہیں کرتا وہ بھگوان سے پراتھنا کرتا ہے بھگوان کی سیکھ سمجھتا ہے اپنے جیون میں اس کو لاتا ہے اور بھگوان نے گروہوں نے سنتوں نے کیا سکھایا ماتاؤ آپ پتاؤ بچوں کو ہم کیا سکھاتے ہیں سچ بولو سچ بولو سچے دل سے سیوہ کرو یہیں سکھاتا ہے دھر یہیں ہماری کانگریس پارٹی کی پرمپرہ رہی ہے تو اگر ایک سچا دیتا ہے تو اپنا دھر اپنے بھائے گا سیوہ کرے گا دیش جنتہ کے لئے سمرپت رہے گا اور جب آپ کے سامنے آئے گا تو اپنے کام کے آدھار پر ووٹ مانگے گا اور جب کام کیا ہی نہیں تب ہی تو یہ باتیں مچھتے ہیں اب آج کل موڈی جی کے بھرشن سنیے وہ کہہ رہے سافدھان رہو کانگریس پارٹی کے نیتا تمہارے گھر کے اندر آ جائیں گے تمہاری بھینس چڑھا لیں گے بتائیے اور دوسری طرف سافدھان رہو بہنے تمہارے گہنے لے جائیں گے ایک سرا کے مسین لائیں گے اور گھروں کے اندر گھس کے تمہارے منگل ستر تمہارے گہنے چڑھا لیں گے بتائیے ایسی مشین ہوتی بھی ہے کہ منگل ستر نکال کے دکھاتی ہے یہ دیش کے پردار بنتری کہہ رہے ہیں ان کے پاس کچھ بچا ہی نہیں رہا کہنے کا جنتہ ہس رہی ہے پچپن سالوں سے اس دیش میں جب سے آزاد ہوا پچپن سالوں سے کانگریس کے نیتہ رہے کانگریس کی سرکارے رہی کوئی آیا آپ کے گھر میں بھیس چڑھانے کے لیے کسی نے آپ کے منگل ستر پہ آچانے دی آپ کی سانسد اندرہ جی نے اپنے گہنے دے دیئے دیش کو جب جنگ تھی اور میری ماتا جی جو بھی آپ کی سانسد ہیں ابھی تک ان کا تو منگل ستر قربان ہوا اس دیش کے لیے ان کے پتی شہید ہوئے اور آج یہ لوگ جھوٹ بولنے کے لیے کچھ بھی کر لیں گے اندرہ جی جیسے شہید کو دیش دروہی کہتے ہیں راجی جی جیسے شہید کو دیش دروہی کہتے ہیں اب یہ سب اب یہ سب باتیں کیوں کر رہے ہیں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ سب باتیں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ کام کا ان کے پاس کچھ رہا نہیں کہنے کا ایک بار میں چنوٹی دیتی ہوں پردھان منتری سے لے کر گریہ منتری سارے منتری سارے پرکیاشیوں کو جنتہ کے سامنے آ کر بتا دے کہ دس سالوں میں عام جنتہ کے لیے غریب کے لیے کسان کے لیے کیا کیا کووی شیلڈ دیا اور کووی شیلڈ بنانے والے سے چندہ لیا سب کو ٹیکہ لگا تھا سب کو ٹیکہ لگا مجھے بھی لگا میں لگانا نہیں چاہتی تھی میں تو تین بار بیماری ہو گئی اور دو بار ٹیکے لگ گئے ٹیکے کے بابجوں تو بھی بیماری ہو گئی لگایا ٹیکہ موزی جی کا فوٹو دیکھا ٹیکے کے پرمان پتر پہ سب کو پکڑایا میں ایک بار ویدیش گئی تھی تو دکھانا پڑتا ہے کہ ٹیکہ لگایا تو انہوں نے کہا یہ کون ہے تمہاری پرمان پتر پہ تو میں نے کہا یہ ہماری پردان منتری ہے کہ پہلی بار دیکھا ہے بھئی کہ کسی دیش کا پردان منتری ٹیکے کے پرمان پتر پہ اپنی فوٹو لگا رہے ہیں اب بناو پرمان پتر فوٹو گائب ہے بہنور بھائیوں فوٹو گائب کیوں ہے کیونکہ اب بات بہر آئی کہ اس ٹیکے کو لگانے سے کچھ پرتیشت لوگوں پہ ریاکشن ہوتا ہے کئی لوگ ایسے گر کے مر گئے نوجوان اچھے صحت مند کوئی کھیتی کر رہا ہے کوئی جم کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے وہ ہی گر پہ اور آج ویدیش میں کسی نے کیس ڈالا تو یہ بات نکلی کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے وہ ٹیکہ ہی دائم ہو گیا ہے مارکٹ میں نہیں ملتا اور اگر ملتا جب تک مل رہا تھا ابھی جیسے یہ بات نکلی موڈی جی کی فوٹو کیا ہے اب اب نہیں چاہتے اپنی فوٹو ٹیکے پہ اور سن لیجئے پوری جتنی بھی ٹیکے بنائے اس دیش کے لیے اور دنیا کے لیے ایک کمپنی نے بنائے اور اس کمپنی سے موڈی جی کی پارٹی بھاج اپا نے اور موڈی جی نے باون کروڑ روپے چندہ لیا یاد ہے پل گر گیا تھا گجرات میں ٹی وی پہ دیکھا ہوگا گجرات میں کچھ سمیں پہلے بڑا پل گر گیا بہت لوگ بہ گئے پانی میں سیکڑوں لوگ مر گئے بہن کے یاد ہے دیدی نے دیکھا بہن نے دیکھا اس کمپنی سے چندہ لیا انہوں نے انہوں نے ایسے ایسے لوگوں سے چندہ لیا جن پہ چھاپے مارے تھے انہوں نے چھاپا مارا چندہ لیا چھاپا بن کیس لگایا چندہ لیا کیس سنڈے بستے میں مطلب جو وصولی کا کام یہاں پہ بھاجپا کے پرتیاشی کرتے ہیں وہ وصولی کا کام کیندر میں موڈی جی کی سرکار کر رہی تھی آج دنیا کی سب سے امیر راجلی تک دل دنیا کا کون سا ہے کوئی بتائے گا بھارتی جنتہ پارٹی دیکھو ستن سالوں میں سے پچپن سال کانگریس ستہ میں رہی ہم لوگوں کو بھرشت کہتے ہیں پچپن سالوں میں کانگریس پارٹی دنیا کی سب سے امیر پارٹی نہیں بن پائی دس سالوں میں بھاجب پاک دنیا کی سب سے امیر پارٹی بن گئی وہ کہتے تھے کہ ہم کالا دھن لے کے آپ کو واپس دیں گے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالیں گے آپ کے خاتوں میں پندرہ لاکھ آئیں گے مجھے لگتا ہے سارا کالا دھن لے کے اپنی پارٹی میں ڈال دیئے ہیں سات ہزار کروڑ روپیہ انہوں نے خرچے ہیں صرف اپنے راجلی تکڈال پہ آپ کا گنہ کا بکایا نہیں دیتے آپ کے کرز ماف نہیں کرتے جب کانگریس پارٹی کہتے ہیں کہ ہم کریں گے کہتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں ارچھ موستہ پیسے نہیں ہیں اگر پیسے نہیں ہیں تو اپنے بڑے بڑے خرب پتی مطروں کو کیوں دے رہے ہو ساری دیش کی سمپتی کیوں کر رہے ہو ان کے کرز ماف اور اگر پیسے نہیں ہیں تو جہاں جہاں کانگریس کی سرکار ہے وہاں ہی اس کی ملاگوں کیسے کر رہے ہم کرناٹکہ میں ہماری سرکار ہے بہنے معلوم ہیں آج کے دن بہنوں کے خاتے میں 2000 روپے آرہے ہر مہینے آپ کے یہاں نہیں آرہے کیونکہ یہ تو یہاں پہ آپ کی سرکار ہے کرناٹکہ میں کانگریس کی سرکار ڈال رہی ہے کرناٹکہ میں ساری بہنے بس کی آترا مفت کر رہی ہیں تی 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 رہی ہے رشتے داروں سے ملنے جا رہی ہے مائی کے جاری پیسہ نہیں دینا پڑتا خوش ساری مجھے دیکھ گلے لگاتی ہیں 36 گھڑ میں ہم نے کرز ماف کیے کسانوں کے 24 گھنٹے کے اندر اندر سرکار بنی شروع ہو گیا ماف کرنا 36 گھڑ میں آوارا پشو کی سمس سلج بڑی گوش حالائے بنائیں اس میں مہیناؤں کو روزگار دیا سرکار نے گوبر خریدا جب سرکار نے کہا ہم گوبر خریدیں گے تو لوگوں نے جانوروں کو رکھنا شروع کیا کیونکہ آمدہ نہیں آرہی تھی گوش حالائے مضبوط کی اس میں بھی جانور رکھے جو وہاں پہ مہیناؤں کو روزگار دیا تاکہ دودھ میں سے کھویا مٹھائی بن سکے اور دودھ گاؤں میں پہنچ سکے گوبر خرید گوبر گیس بنایا تاکہ آپ کے گھروں میں گوبر گیس آئے سمجھ سلجادی یہ سمجھ جسے آپ جھوڑ رہے ہیں 6-7 سالوں سے کہ پشو آرہا ہے رات کو آپ کے کھیت چر رہا ہے خطر سرکار کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے بھائی بھائی اور نیتیاں ٹھیک ہونی چاہیے نیتیاں اگر سب بڑے خرب پتیوں کے لیے بنے اور غریبوں کے لیے نہیں ہو رہا ہے دیش میں اس کو آگے بڑھنے دیں گے ہم ان کی سرکار ہٹائیں گے نہیں کانگریس کی سرکار لائیں گے نہیں تو یہ دیش یہی بیٹھے رہے بس دھرم کی باتیں چناؤ کے سمیں یہ ساری گمراہ کرنے والی باتیں آپ کو ڈرانا دھمکانا بہکانا لیکن آپ کے لیے ایک دھنگ کا کام نہیں کرنے اس لئے بہت ہی مہت وپون ہے کہ آپ آج سمجھ لیں کہ جو آپ کا vote ہے اس سے آپ کے 5 سالوں کا بھوشش بننے والا ہے میں جانتی ہوں آپ میرے پریوار پر بھروسہ کرتے ہو اور بھروسہ اس لئے نہیں کرتے کہ ہم آگ کے ہر چناؤ ہم جانتے آپ کی سمجھ کیا ہے اور کس طرح سے ہم ان کو سلجھ کریں گے اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے ہمیشہ آپ کے وقاس کی بات کی ہے تو آپ پر پورا بھروسہ ہے کہ آپ اس بار میرے بھائی راحل جی کو اپنا سانسد بنائیں گے آپ کو ایسا کوئی نہیں ملے گا اس دیش میں آپ کو ایسا کوئی نیتہ نہیں ملے گا اس دیش میں آج کے دن جو چار ہزار کلومیتر چل کر کشت لے کر آپ سے ملنے کے لیے اور تیسرا ایسی چیزیں ہونی چاہیے جس سے غریب جنتہ کا لاب ہو اور وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر اپنا وکاس کر پائے تو کیا ہیں یہ چیزیں تو میری بہنیں آپ کے لیے میں مکھے چیزیں بتاؤں گی ہماری کارکرطہ آپ کے گھر آکے باقی ساری باتیں بھی بتائیں گے کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں لیکن مکھے طور پر میری بہنوں سارے جتنے بھی غریب پریوار ہیں اس میں جو سب سے بڑی بہن ہے سب سے بڑی مہیلہ ہے اس کے کھاتے میں ہر مہینے سارے آٹھ ہزار روپے پورے کل ملا کر ایک سال میں ایک لاک روپے بنتے ہیں سرکار ڈالے گی کیونکہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سارا آپ اٹھا رہی ہو آپ باہر کام کرتی ہو کھیتی میں کرتی ہو مزدوری کرتی ہو وہاں تک رکھتا نہیں ہے آپ گھر آتی ہو کھانا پکانا پڑتا ہے صفائی کرنی پڑتی ہے بچوں کا دہاری نہیں آئی کسی کو بھوکا رہنا پڑتا ہے تو تم ہی بھوکی رہتی ہو ہے کی نہیں پہلے آپ سب کو کھلاتی ہو کہتی ہو کہ چلو آج میں چھوڑ دیتی ہوں کل دیکھیں گے ہے کی نہیں تو سب سے زیادہ کش سب سے زیادہ بوجھ آپ اٹھاتی ہو لیکن آج تک کسی سرکار نے یہ نہیں پہچانا کہ جو کام مہلا گھر پہ کرتی ہے اتنا ہی کام ہوتا ہے جتنا کام اگر وہ کھیتی میں کرتی اس کو دھیاری ملتی مزدوری ملتی اتنا ہی کام گھر آکے پھر سے کرتی ہے وہ تو ہم کہہ رہے کہ ہم پہچان رہے ہیں کہ جو گرہ ہست مہلا ہے وہ بھی دن رات کام کر رہی ہے مہنت کر رہی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لئے ہم کچھ دے پھائیں تاکہ آپ کی تھوڑی سی بچت ہو جائے یا آپ بھی پھر اپنے پریوار کی سب سے بڑی مہلا کو ہم دلوائیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے دوسرا جو آپ آشا آنگن واری اور مٹے میر میں کام کرتے ہیں آپ کا ماندے بہت سمجھ سے نہیں بڑھا ہے ہم کہہ رہے کہ ہماری سرکار آئے گی تو جو سرکار کی طرف سے راشی آتی اس کے لئے اس کو دگنا کریں گے اس سے آپ کا ماندے بڑھ جائے گا تو آپ کا ماندے بڑھانا چاہتے ہیں اور تیسری بات کی سرکار میں جتنی بھی نوکری ہیں اس میں سے آدھی نوکری بہنوں کو ملیں گے یہ ہے آپ کے لئے اس سے تھوڑا مہنگائی بھی سامنا ہوگا گھر میں کچھ پیسے آ جائیں گے تو مہنگائی کا سامنا کرنا اتنا مشکل نہیں ہوگا کسانوں کے لئے ہم کہہ رہے ہیں جو آپ کے ساتھ ہوا ہے دس سالوں میں وہ بہت بڑا عرنیاء ہے آپ کے ہر کھیتی کے سوان پر جی ڈالا گیا ہے جی ساتھ بھر رہے ہیں آپ غریب ہیں مہنتی ہیں اس دیش کے انتاتا ہیں آپ کا ٹیکس بڑھایا گیا دس سالوں میں جو بڑا خرپ پتی ہے جس کے پاس سب کچھ ہے جس کے لئے موضی جی کچھ بھی کر لیتے ہیں اس کا ٹیکس نہیں بڑھا گیا آپ کے ساتھ اتنا ارنیائے کیا گیا کی بڑے بڑے خرپ پتیوں کے سولہ لاکھ کروڑ روپے کے کرز موضی جی نے ماف کیے لیکن اس دیش کے کسان کا ایک روپیہ کرز ماف نہیں کیا جب یوپی میں میں کام کر رہی تھی دو سال پہلے تو پورے دیش کا جو گنڈے کا بتایا تھا وہ پندرہ ہزار کرو روپے تھا اس سمیں ہم کانگریس کے نیتا چلا رہے تھے چیک رہے تھے کہ گنڈے کا پھکتان پورا کرو موضی جی نے جانے کیا کیا اپنے لیے دو ہوای جہاز خرید سولہ ہزار کرو روپے کے دو ہوای جہاز ہیں ان میں صرف موضی جی گھومے ہیں پوری دنیا میں لیکن گنڈے کا بھوکتان نہیں دیا سمجھ رہے آپ کے ساتھ کتنا انیائے ہوا ہے آج کھیتی سے کوئی کما نہیں پا رہا ہے کتنی بھی مہنط کر لے کتنی بھی مہنط کر لے کما نہیں پا رہا ہے کیونکہ جو پرستتیا اس مہدی جی کی سرکار نے بنائی ہے اس سے کسان کی کمر توڑی جا رہی ہے ہم نے تیہ کیا ہے کہ ہماری سرکار آئے گی تو ایک ستھائیل کرز معافی کا آئیوگ بنے گا جب جب آپ سنکٹ میں ہوں گے وہ آئیوگ آپ کی مدد کرے لیے وہ آپ کا قانون ادھ بن جائے گا آج آپ 5 کلو راشن ملتا ہے کی نہیں زیادہ تر ملتا ہے ملتا اس لیے ہے کیونکہ کانگریس کے زمانے میں کانگریس نے آپ کو بھوجن کا ادھ کار دیا ہم نے کانون بنایا سونیا جی بنائی صحیح کہہ رہی ہے ماتا مطلب ہر غریب پریوار کو بھوجن کا راشن کا عدی کار یہ کانون بنایا اس کانون کے تہہ دب بھاج بھاج سرکار آپ کو پانچ کلو راشن دیتی ہے موڈی جی کی فوٹو چپ کاف کے لیکن یہ کانون بنایا کانگریس پارٹی نے آپ کو معلوم نہیں ہوگا جہاں کانگریس کی سرکار تھی 36 گڑ میں ابھی بدلی ہے کچھ مہینوں پہلے تب تک کانگریس کی سرکار تھی 35 کلو راشن دی تھی بھاج اپا کی سرکار آئی تو کم کر کے 5 کلو کیا تو جس طرح ہم نے یہ ادھکار بنایا ہم ادھکار بنائیں گے کسانوں کا ادھکار ہے کہ ان کو نیونتم سمرتن مولیم ملنا ہی ملنا ہے اور ایک اور کانون بنائیں گے جب آپ کے کھیتوں کا نقصان ہوتا ہے تو 30 دن کے اندر اندر آپ کو پورا بھکتان ملے گا ٹھیک ہے آج آپ ہر کھیتی کے سمان پر ٹیکس دے رہے اس لیے سارے سمان مہنگے ہو گئے ہیں پیٹرل ڈیزل تو پہلے سے ہی بہت مہنگا ہو گیا اس کے اوپر سے کھیتی کے سارے سمان مہنگے ہیں ہم سارے کھیتی کے سمانوں سے جی ایس تی ہٹا دیں گے تاکہ سارے کھیتی کے سمان سکتے ہو جائیں اور آپ ایک بار پھر اپنی کھیتی سے کما پاؤ میرے بہت سارے بھائی بہن نوجوان ہیں شکشت ہیں لیکن ان کے پاس روزگار نہیں کیونکہ موضی جی نے روزگار بنانے کے لیے کوئی کام نہیں کیا پیتالیس سالوں میں سب سے زیادہ بے روزگاری آج ہمارے دیش میں سوچئے پیتالیس سالوں میں آج دیش میں ستر کروڑ بے روزگار جنتا ہے ستر کروڑ لوگ بے روزگار ہیں اب دیکھئے بہنے آج تو یہ زمانہ رہا نہیں کی آپ جیسے بچہ بڑا ہو گیا آپ دراز شیطر میں جائیں گے چھوٹے سے چھوٹے گاؤ میں جائیں گے تو وہاں قریب سے قریب پریوار بتائے گا کہ اپنے بچے کو شکشت کرے سب سے پہلے اور ماں باپ کتنا بھی سنگھرش کریں چاہے دگنی مزدوری کرنی ہو چاہے کھیتی میں دن رات کام کرنا محنت ہے کون پسین بہا کر کریں گے کیونکہ چاہتے کہ اپنا بچہ شکشت ہو سچ بات ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے یہاں پہ بیٹھا جو اپنے بچے کو شکشت نہیں کرائے گا اس زمانے میں لیکن موضی جی نے یہ پریست بنا دی ہے دیش میں کہ آپ کتنی بھی مہنت کرو آپ کا بچہ بی ٹیک کر لے بی ایسی کر لے بی ایسی کر لے اس کے لئے کوئی روزگار نہیں پیپر لیک ہوتے ہیں بچے پریشان ہو جاتے ہیں تناو میں رہتے ہیں ایسے بچوں سے ملی ہوں جن کی اٹھائیس سال کے بچے ہو گئے بچے بھی نہیں رہے جوانی نکل گئی پیپر لیک ہوتے 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 شادی بھی نہیں ہو پائی جوانی بھی چلی گئی اور اب ہم سوچتے کہ چھ سال ہم نے انتظار میں لگا لئے ہیں گوا دی ہیں کیا کریں دوسری نوکری لینے جائیں گے یہاں سے نہیں اکتی آجائے تو ہم ٹھہری لیتے ہوتے تو اس طرح سے لوگ کا جیون برباد کر دیا ہے کوئی کاروائی نہیں ہے پیپر لیک پہ اور جہاں جہاں سے روزگار بنتا تھا تقریبا سارے سادن بند کر دی ہیں بڑے بڑی سرکاری کمپنیاں ہوتی تھیں سب کہتے تھے سرکاری نوکری چاہیے ستھائی روزگار ہے پینشن ملے گا آج پرانا پینشن بھی نہیں ملتا ستھائی روزگار نہیں ملتا جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیاں تھی ان کی جو چھوٹی سب سب سنیدری کمپنی ہوتی جنسے روزگار ملتا ہے سب اپنے خرپپتی دوستوں کو دے دی مودی جی سارے کھدان ساری بجلی ساری سارے سڑکوں کے ٹھیکے سارے ہوای اڈے سارے بندرگا سب کچھ اپنے گنے چنے خرپپتی مطروں کو پکڑا دیا ہے ساری دیش کی میڈیا ٹی وی کے چینل جس پہ آپ کو جو چاہے دکھاتے ہیں آپ ٹی وی چلاتے ہوں وہ بھی سارے بڑے خرپپتی وں روز گھوٹن کر رہے ہیں بھئی کہاں یہ چیزیں آپ کے جیون میں نہیں ہے تو کس کے لیے ہو رہا ہے سب بڑے سیٹھوں کے لیے آپ کے جیون میں کوئی ترقی نہیں دکھر مہنگائی بڑھ گئی ہے بی روزگار بڑھ گئی ہے جو میں کہہ رہی تھی کہ جہاں سے روزگار آنا تھا کھیتی سے ملتا تھا کھیتی ختم کر دے بڑے بڑے سرکاری کمپنیوں سے آتی تھیں آتے تھے روزگار وہ اپنے خرپتی دوستوں کو دے دیئے چھوٹے کاروبار سے آتے تھے جو یہاں شہروں میں گاؤ میں کسی نے اپنا بزنس شروع کر لیا اب لوگ بزنس شروع کرنے سے کتراتے ہیں ڈرتے ہیں نوٹ بندی لائے جی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے ہر چیز میں کمانا مشکل تو روزگار بنے نہیں تو اب بتائیے جب یہ بھاج پا کے نیتا آپ کے سامنے آتے ہیں ووٹ لینے کے لیے تو کیا کہتے ہیں میں جانتے ہوں یہاں کے نیتا کیا کہتے ہیں یہاں کے تو دھمکاتے ہیں ان کا اور کوئی کام نہیں ہے لوگوں کی زمین ہڑپو لوگوں کو دھمکاؤ لوگوں کو ڈراؤ ایک کام گنا دے جو انہوں نے کروایا جنتا کے لیے یہاں کے جو بھج اپا کے پرتیاشی ہیں ایک کام گنا دے کچھ نہیں کرا ہے بس دھرانا دھمکانا یہ زمین لو وہ زمین لو ان سارے پریوار کے صدر سے گھوک کے آپ کو پرتا ڑ کرتے ہیں ٹھیک ہے مقدم لکھاتے ہیں اس کے علاوہ بھاج اپا نے جو دیش میں سرکار بنائی ہیں انہوں نے کیا کیا جب یہ نیتا آتے ہیں سب سے بڑا نیتا دیش کا آج گریو منتری جی گھوم رہے ہیں اور پردھان منتری جی ضرور آئیں گے چناؤ پرچار کے لئے کیا بات کرتے ہیں آپ کو یہ بات بتاتے روزگار دی ہم نے اتنا وکاس کیا اس کے آدھار پر ہمیں پھر سے چنو میرے پتا جی پردھان منتری تھے ہمیں بھیجتے تھے پرچار کے لئے میٹھی میں ہمیں بتا کے بھیجتے تھے بیٹا بتا دینا جنتا کو کی کیا 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 ہے اور کیا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بتا دو کی آنے والے دنوں میں ہم یہاں پر منٹ پارک بنانا چاہتے یہ وہ یہ سب باتیں بتاتے تھے یہ لوگ ایسی کوئی بات نہیں کرتے یہ آپ کے بھی جاتے سب سے پہلے دھرم کی بات بہن کے گھر میں جاتے ہیں وہاں میٹھی میں دردوریہ کرنے دردوریہ کر کے بولتے بھگوان کا نام لو اور بھگوان کا نام لے کے شبط لو وچن دو کی بھاج اپا کو ووٹ دو گے بتائیے کرتے ہیں اب بھگوان کیوں بتائیں گے آپ کو بھاج اپا کو ووٹ دے بھاج اپا نے کیا کیا آپ کے لئے یہ آپ کو پھوس لانے اور گمراہ کرنے کا طریقہ ہے سچا نیتا ہوتا ہے نا وہ بھگوان کے نام لے کر آپ کو گمراہ نہیں کرتا بھگوان سے پراتھ کرتا ہے بھگوان کی سیکھ سمجھتا ہے اپنے جیون میں اس کو لاتا ہے اور بھگوان نے گروہ نے سچ بولو سچے دل سے سیوہ کرو یہ ہی سکھاتا ہے دھر یہ ہماری کانگریس پارٹی کی پرمپرہ رہی ہے تو اگر ایک سچا نیتا ہے تو اپنا دھر اپنے بھائے گا سیوہ کرے گا دیش جنتہ کے لئے سمرپit رہے گا اور جب آپ کے سامنے آئے گا تو اپنے کام کے آدھار پر وٹ مانگے گا جب کام کیا ہی نہیں تب ہی بات سنی ہیں آج کل موضی جی کے بھرش سنی سنی ساف دھان رہو کانگریس پارٹی کے نیتا تمہارے گھر کے اندر آ جائیں گے تمہاری بھینس چڑھا لیں بتائی اور دوسری ساف دھان رہو بہنے تمہارے گہنے لے جائیں گے ایک سرا کے مسین لائیں گے اور گھروں کے اندر گھوس کے تمہارے منگل ستر تمہارے گہنے چڑھا لیں بتائیے ایسی مشین ہوتی بھی ہے کہ منگل ستر نکال کے دکھاتی ہے یہ دیش کے پردار پتری کہہ ہیں ان کے پاس کچھ بچا ہی نہیں رہا کہنے کا جنت ہس رہی ہے 55 سالوں سے جب سے آزاد ہوا 55 سالوں سے کانگریس کے نیتا رہے کانگریس کی سرکار رہی کوئی آیا آپ کے گھر میں بھیس چُرانے کے لیے کسی نے آپ کے منگل ستر پہ آج آنے دی آپ سانسد اندرا جی نے اپنے گہنے دے دیئے دیش کو جب جنگ تھی اور میری ماتا جی جو بھی آپ سانسد ہیں ابھی تک ان کا تو منگل ستر گربان ہوا اس دیش کے لیے ان کے پتی شہید ہوئے اور آج یہ لوگ جھوٹ بولنے کے لیے کچھ بھی کر لیں گے اندرا سہید کو دیش دروہی کہتے ہیں اب یہ سب باتیں کیوں کر رہے ہیں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ سب بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ کام کا ان کے پاس کچھ رہا نہیں کہنے کا ایک بار میں چنوٹی دیتی ہوں پردھان منتری سے لے کر گریہ منتری سارے منتری سارے پرتیاشیوں کو جنتہ کے سامنے آ کر بتا دے کہ دس سالوں میں عام جنتہ کے لیے غریب کے لیے کسان کے لیے کیا کیا کووی شیل دیا اور کووی شیل بنانے والے سے چندہ لیا سب کو ٹیکہ لگا تھا سب کو ٹیکہ لگا مجھے بھی لگا میں لگانا چاہتی تھی میں تو تین بار بیماری ہو گئی اور دو بار ٹیکے لگ گئے ٹیکے کے باوجود بیماری ہو گئی لگا ٹیکہ موزی جی کا فوٹو دیکھا ٹیکے کے پرمان پتر پر سب کو پکڑا یا میں ایک بار ویدیش گئی تھی تو دکھانا پڑتا ہے پہلی بار دیکھا بھئی کسی دیش کا پردھان منتری ٹیکے کے پرمان پتر پہ اپنی فوٹو لگا رہے ہیں اب بناو پرمان پتر فوٹو گائب ہے بہن اور بھائیوں فوٹو گائب کیوں ہے کیونکہ اب بات بہر آئی کی اس ٹیکے کو لگانے سے کچھ پر تشت لوگوں پہ ریاکشن ہوتا ہے کئی لوگ ایسے گر کے مر گئے نوجوان اچھے صحت من کوئی کھیتی کر رہا ہے کوئی جم کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے اور آج ویدیش میں کسی نے کیس ڈالا تو یہ بات نکلی کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے وہ مارکٹ میں نہیں ملتا اور ملتا جب تک مل رہا تھا اب جیسے یہ بات نکلی موڈی جی کی فوٹو کیا ہے اب نہیں چاہتے اپنی فوٹو ٹکے پہ اور سن لیجئے پوری جتنی بھی ٹکے بنائے دیش کے لیے اور دنیا کے لیے ایک کمپنی نے بنائے اور اس کمپنی سے موڈی جی کی پارٹی بھاج پانے اور موڈی جی نے 52 کروڑ روپے چندہ لیا یاد ہے پل گر گیا تھا گجرات میں ٹی وی پہ دیکھا ہوگا گجرات میں کچھ سمیں پہلے بڑا پل گر گیا بہت لوگ بہ گئے پانی میں سیکڑوں لوگ بھر گئے بہن کے یاد ہے دیدی نے دیکھا بہن نے دیکھا اس کمپنی سے چندہ لیا انہوں نے انہوں نے ایسے ایسے روگوں سے چندہ لیا جن پہ چھاپے مارے تھے انہوں نے چھاپا مارا چندہ لیا چھاپا بن کیس لگا چندہ لیا کیس سندے بستے مطلب جو وصولی کا کام یہاں پہ بھاج اپا کے پر تیاشی کرتے ہیں وہ وصولی کا کام کین میں موڈی جی کی سرکار کر رہی تھی آج دنیا کی سب سے امیر راجنی تک دل دنیا کا کون سا ہے کوئی بتائے گا بھارتی جنت پارٹی دیکھو ستر سالوں میں سے 55 سال کانگریس ستہ میں رہی ہم لوگوں کو بھرش کہتے ہیں 55 سالوں میں کانگریس پارٹی دنیا کی سب سے امیر پارٹی نہیں بن پائی 10 سالوں میں بھاج پاک دنیا کی سب سے امیر پارٹی بن گئی اور کہتے تھے ہم کالا دھن لے آپ کو واپس دیں گے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالیں گے آپ کے خاتوں میں پندرہ لاکھ آئیں گے مجھے لگتا ہے سارا کالا دھن لے کے اپنی پارٹی میں ڈال دیئے ہیں سات ہزار کرو روپیہ انہوں نے خرچے ہیں صرف اپنے راجلی تک دل پہ آپ کا گنہ کا بکایا نہیں دیتے آپ کے کرز ماف نہیں کرتے جب کانگریز پارٹی کہتے کہ ہم کریں گے کہتے کہ جھوٹ بول رہے ہیں ارچ بیوستہ پیسے نہیں ہیں اگر پیسے نہیں ہیں تو اپنے بڑے بڑے خرب پتی میتروں کو کیوں دے رہے ہو ساری دیش کی سمپتی کیوں کر رہے ہو ان کے کرز ماف اور اگر پیسے نہیں ہیں تو جہاں جہاں کانگریز کی سرکار ہے وہاں یہ سکی ملاگ وں کیسے کر رہے ہوں کرناٹکہ میں ہماری سرکار ہے بہن معلوم ہے آج کے دن بہنوں کے خاتے میں دو ہزار روپے آرہے آٹکہ میں ساری بہنیں بس کی آترہ مفت کر رہی ہیں تی فیاترہ جا رہی ہیں رشتے داروں سے ملنے جا رہی ہیں مائی کے جاری ایک پیسہ نہیں دینا پڑتا خوش ہے ساری مجھے دیکھ گلے لگاتی ہیں 36 گھڑ میں ہم نے کرز ماف کیے کسانوں کے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر سرکار بنی شروع ہو گیا ماف کرنا 36 گھر میں آوارہ پشو کی سمسیہ تھی سلجھا دی بڑی گوش حالائے بنائیں اس میں مہیناؤں کو روزگار دیا سرکار نے گوبر خریدا جب سرکار نے کہا ہم گوبر خریدیں گے لوگوں نے جانوروں کو رکھنا شروع کیا کیا آمدہ نہیں آ رہی تھی گوش حالائے مضبوط کی اس میں بھی جانور رکھے جو بھا پہ مہیناؤں کو روزگار دیا تا کہ دون